ہم آپ سے 40 ٹیلیسکوپ کے بارے میں پریف ڈسکشن کریں گے جو آپ ہمارے سے ڈسکس کر کے لے سکتے ہیں تو تھوڑا سا بڑا ویڈیو ہے لیکن آپ ان تک دیکھئے ہو سکتا ہے کوئی ٹیلیسکوپ آپ کو پسند آئے آپ کے بجٹ میں بیٹھے ہیں آپ کے questions ہو مور دن ملنگ پہلے اگر بات کریں تو سب سے سستہ بجٹ میں اگر آپ کو چاہیے ہو تو سکسٹی ایم ایم ریفریکٹر لے سکتے ہیں جو مانتر سکس تاؤزن کا ہے اس میں دو یا تین آئی پیس ہوں گے ایک انچ کے پلانٹس کے لیے سوٹے بڑا ہے آگے بات کریں تو سیونٹی سکس ایم ایم میں تھوڑا بیٹر کوالیٹی کا آٹھ ہزار کا لے سکتے ہیں اس میں بھی ایک انچ کے آئی پیس آتے ہیں دو یا تین بیٹھ بار لو اور یہ اب گریڈیبل ہے اس میں بیٹر آئی پیس آپ لگا سکتے ہیں پلانٹس کے علاوہ تھوڑے سے سٹار کلیسٹرز وغیرہ یا ایک ایک نیبیولہ آپ ڈیفنیٹی سے دیکھ سکتے ہیں کیسن کا ایٹی ایٹھ ہنڈر آتا ہے جو ریفریکٹر ٹیلیسکوپ ہے اس میں آلرڈی ون پانٹ ٹو فائیو انچ کے آئی پیسز ہیں اس میں موائل فور ایڈیپٹر آپ کو ساتھ میں ملتا ہے قریب تین تاؤزن کا اور ایک اچھا آل راؤنڈ سٹارٹنگ ریبل ٹیلیسکوپ ہے آگے چلیں تو سپر نووہ کا ستر ایم ایم شیشے میں لینس میں ریفریکٹر ٹیلیسکوپ with bag آتا ہے اس میں بار لو بھی آپ کو ساتھ میں ملتا ہے ڈے این نائٹ دونوں کے لیے یوسفل ٹیلیسکوپ ہے کیسن کمپنی کا سیونٹی ٹو ایم ایم ریفریکٹر ٹیلیسکوپ قریب بارہ ہزار کا ملتا ہے آٹھ سو فوکل لیند میں تھری ایکس بار لو مون فیلٹر اور ایڈیپٹر کے ساتھ آتا ہے یہ بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اس اے بگنر لیور پلینٹری ٹیلیسکوپ سپر نووہ کا ایٹی پانچو with bag اور بار لو آپ کو ملتا ہے یہ ڈیپ سکائے اور پلینٹس دونوں پہ ایک سارٹنگ لیور کا ٹیلیسکوپ سوچا جا سکتا ہے قریب چودہ کے آس پاس ہی آتا ہے اس کے آگے موو کریں تو اسی لانگر فوکل لیند میں سات سو بیس میں ریفریکٹر میں لینس میں کیسن کمپنی کا آتا ہے جو اورائن کمپنی کو بھی بنا کے دیتی ہے کچھ اور یو ایس کمپنیز کو بھی اس میں دو آئی پیسی سکینلر قوالیٹی گیف with بار لو ایڈر آپ نیکس موڈل کنسیڈر کر سکتے ہیں جو کافی اچھا ہے پرچہ رہا ہے ڈیسنٹ جو ڈیپ سکائے اور پلینٹس دونوں کو کبر کرتا ہے وہ وائن کون اڈیپٹور اور مون فلٹر کے ساتھ آتا ہے ٹیبل ٹاپ اور کافی پورٹیبل ہے ایک سو دو ایم ایم ریفلیکٹر میرر کے ساتھ اس کے علاوہ ایس کمپنیز سیونٹی ایزٹ ساڑھے سولہ ہزار کا اور اس میں آپ بیگ اور بار لو ایڈ کر سکتے ہیں اس سے تھوڑی سی کاؤس پڑتی ہے لیکن ایک اچھا پیکج بن جاتا ہے آگے چلیں تو کیسن کا اسی ایم ایم سات سو بیس ایم ایم میں ٹریکر ماؤنٹ کے ساتھ دونوں ایکسس پہ ٹریک کرنے کے لیے پلس اس میں بیگ آپ کو ساتھ میں ملتا ہے ایک سٹرانگ پیڈڈ بیگ with موبائل فون ایڈپٹر بار لو اور مون فلٹر سٹینڈرڈ ہے یہ ایک اچھا آل آنڈا ٹیلسکوپ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو لنچ پیس ٹیلسکوپ چاہیے آگے چلیں تو بریسر کا ایکوٹورل ماؤنٹ پہ اگر آپ نے آسٹر فوٹوگرافی کرنی ہے ایس ایل آر کیملہ لگانا ہے اور ایک اچھا پلانیٹری ٹیلسکوپ چاہیے تو اسی ایم ایم میں نو سو فوکل لیندھ میں ایک ایکوٹورل ماؤنٹ پہ بریسر کا سکائلیکس موڈل ہارہ بیس کا ہے تو ہمارا ایک سو بیس ایم ریفلیکٹر کیسن کمپنی کا آپ کو ریکمینڈیٹ ریکمینڈیشن ہے ایک ہزار فوکل لیندھ میں وید بار لو موبائل پون ایڈاپٹر آپ اس کو لے سکتے ہیں مون فیلٹر بھی اس کے ساتھ ہے اور قریب دھائی سو تین سو ایکس تک پاور تک آپ جا سکتے ہیں پلانیٹس پہ ڈیپ سکائے میں آپ لو پاور میں بہت اچھے بیوز دیکھ سکتے ہیں کیپسر بھی کر سکتے ہیں موبائل سے آگے چلیں تو سیلسٹون کا سی سیونٹی جو بہت ہی چھوٹا قریب سات انچ لمبا ٹیلیسکوپ لیکن ایک ٹیبل ٹاپ سٹینڈ پہ ہے حالانکہ یہ ایک باہر سے ٹرائپوڈ لے کے آپ لگا سکتے ہیں اس میں آئی پیس بھی چینج کر سکتے ہیں جو تو زوم آئی پیس ہے پچیس سے پچھتر ایکس پاور دے رہا ہے آپ ڈیڑھ سو ایکس پاور تک جا سکتے ہیں اگر ایڈیشنل فائیوز ایکس ایم آم آئی پیس آپ لیں وہ ایک سیپریٹ بائے ہوگا اچھا کامپیکٹ آپ نے اگر کیری کرنا ہے اور بہت ہلکا لائٹ ویڈ قریب ایک ڈیڑھ کلو کا تو یہ سیٹ اپ اچھا ہے آگے چلیں تو کیسن کا نائنٹی ایم ایم ریفریکٹر آتا ہے چھے سو فوکل نیت میں ویڈ بیک قریب ساڑھے تیس ہزار کا آتا ہے اس میں موبائل فون ایڈیپٹر مون فلٹر ہیں دو آئی پیس ہیں کلنر اور بارلو کے ساتھ ایک اچھا ہول راؤنڈر ہے اسی سے بیٹر قوالیٹی کا نائنٹی ایم ایم اس کے علاوہ آہ ون تھرٹی آسٹو ماسٹر ہم دیکھتے ہیں اسی کی ٹکر میں ہنڈرین تھرٹی فائیو کیسن مناتا ہے جو زیادہ فوکل نیت میں ہیں نو سو تو میکنفیکیشن فائلنٹ سپیس میں بیٹر ہے اور کیونکہ ایزی ٹو یوز ہے اور لائٹ ویٹ ہے قریب نائن کیجیز کا ویٹ ہے ایسٹو ماسٹر ون تھرٹی کے لگ بگ آدھا بارلو موبائل فون ایڈیپٹر یہ ساری چیزیں اس میں ساتھ میں آتی ہیں ایک اچھا بیٹ ہے اور ایزی ٹو یوز ہے ویڈ ٹریکنگ سلو موشن نوٹس آگے چلیں تو ایسٹو ماسٹر ون تھرٹی ایم ڈی جو تیس ہزار کا ہے پھل حال شاید یہ موڈل بھی آویلیبل نہیں ہے ختم ہو گیا لیکن دیفنیٹل یہ آگے آنے والے ٹائم میں ضرور آئے گا اس کے بعد آگے چلیں تو سیم تھرٹی تھاؤزن میں بگر رپرچر کا ڈیڑھ سو ایم کا ویژن کنگ ملتا ہے اس کا اب ایک ہی پیس ٹاپ میں ہے اس میں پلوسل آئی پیس آتے ہیں ویڈ بارلو سکس پہ تھرٹی ایکرومیٹ فائنڈر آتا ہے ایکوڈورل ماؤنٹ پہ ہے اور اگر آپ نے آسٹو فوٹوگرافی کرنی ہو تو یہ بہت اچھا آپشن ہے ڈیپ سکائی کے لیے اور پلانٹس کے لیے اور سب سے ایز اف یوز کے لیے ڈاپسونین ٹیلیسکوز مشہور ہیں اس میں آپ کو کیشن کا ڈاپسونین ملتا ہے جس میں آپ دو انچ کے آئی پیس بھی ایکسٹ کر سکتے ہیں دو آئی پیس پچیس اور دس امیم تری ایکس پارلو کے ساتھ آتا ہے مون فلٹر اور موبائل ایڈپٹر کے ساتھ بہت بڑی ہے ٹیلیسکوپ ہے لیکن کیونکہ بڑا ہے تو تھوڑا سا ہیوی ہے لیکن سٹیشنری جگہ پہ یہ بہت اچھا پر فارم کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چلے تو لینڈ اور نائٹ اگر دونوں میں یوز کرنا ہے تو ریفریکٹر ٹیلیسکوپ یا مکسٹو آپ اچھے سمجھے جاتے ہیں ایسٹو ماسٹر نائنٹی آپ کو ملتا ہے اس میں آپ بیگ وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو اس میں موبائل فون کے ساتھ بارلو بھی آپ کو ارلک سے ایس ایس کی لینی پڑے گی لیکن ایک اچھا لانگ فوکل لینڈ کا نوملی دوسرا کوئی برینڈ نہیں بناتا جو سلسون ایسٹو ماسٹر نائنٹی دیتا ہے اپ کو ون تھاؤزن پوکل لینڈ پلینٹس پہ بہت اچھی ہے اگر اپنے پلینٹس ہی آپ کا مین ایڈیا ہے موٹو ہے اور اگر آپ نے تیریسٹل واش لینی ہے تو یہ دیفنیٹی ٹیلیسکوپ بیسٹ ہے آگے چلیں تو سی نائنٹی جو بیسیکلی ایک اپٹیکل ٹیوب بید ون آئی پیس آتا ہے 45 ڈگری کا اس میں بیو ہے تیریسٹل کے لیے بہت بڑی ہے آپ ایسے اسٹرانویکل ٹیلیسکوپ بھی یوز کرتے ہیں نائٹ کے لیے اس میں بیک پیک بھی آتا ہے ٹرائپوڈ کے ساتھ قریب 40,000 کا آپ کو پڑھتا ہے بینہ ٹرائپوڈ کے اگر کیمرہ سٹینڈ ہے آپ کو 35 کا پڑھتا ہے یہ آپ لے سکتے ہیں اس میں آسٹر فوٹوگرافی ہو سکتی ہے اگر ایکوٹورل ماؤنٹ پر لگایا جائے اور ٹیرنگ لگا کے آسٹر فوٹوگرافی کر سکتے ہیں آگے چلیں تو بازما کا آپ کو ملتا ہے 102 ایم میں مقصوٹا ملتا ہے کمپیکٹ ڈیزائن میں اس میں آپ سٹینڈ لگا سکتے ہیں تو قریب یہ قریب 44,500 کا آپ کو پڑھتا ہے کیمرہ سٹینڈ کے ساتھ یہ ایک اچھا سیف پیٹ ہے پوٹیبلیٹی ہے پلانٹس اور دیپسکائے دونوں کے لیے اچھا وکلپ ہے آگے چلیں تو کیسن کی تین آپٹیکل ٹیوب اگر آپ کے پاس اپنا کیمرہ ٹرائپوڈ ہے ہیوی ڈیوٹی جو قریب دو یا ڈھائی کلو کا اس کا اپنا وزن ہے تو اب یہ نائنٹی پچھس ہزار کا 102 ایم مقصوٹاپ ٹیوب 33,000 کی اور 127 قریب 45,000 کا یہ تینوں آپ لے سکتے ہیں اس میں آئی پیز ٹائگنل ساتھ میں آپ کو ملیں گے اور موبائل فون اڈیپٹر آگے چلیں تو کیسن کا نائنٹی ایم ایم ٹریکر ماؤنٹ کے ساتھ آپ کو ملتا ہے 32 ایم مقصوٹاپ سٹار سنس ایکسلورر پلیٹ سالونگ ٹیکنالوجی اس میں سلسون آپ کو سوفیر دیتا ہے اور اپنا ایک بیگ دیتا ہے سوری بیگ نہیں اس میں آپ کو ایک ڈاک دیتا ہے ڈاکنگ سٹیشن جس میں آپ موبائل لگا کے سلسون سوفیر آن کر کے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں سٹار سنس ایپ اور اس سے آپ اوبجیکٹ چھونڈ سکتے ہیں تیلسکوب اسی ڈریکشن میں پوائنٹ کر سکتے ہیں ان کے کچھی بیٹ ہے 38,000 کا ویڈاوٹ گو ٹو لیکن آپ کو چیزیں آپ کو ڈھونڈ کے دکھائے گا جو سوفیر ہے تو آپ تیلسکوب اسی دشا میں پوائنٹ کر سکتے ہیں آگے چلیں تو آپ ایسو خوٹوگرافی کرنی ہو سکس انچ اپرچر میں تو ماکس ویژن جو بریسر کا اپنا برینڈ ہے ایکسپرو سائنٹیفک کا ایکوٹورل 3 ایکوٹورل 4 ماؤنٹ پہ آتا ہے بیسیگلی 750 فوکل لینڈ میں 150 ایم ایم اور اس میں بعد میں آپ موٹر بھی لگا سکتے ہیں ستیج سینڈ پہ آتا ہے اس میں آپ کو آئی پیسز بھی اچھی قولیٹی کے آتے ہیں پلوسل آئی پیس آتے ہیں دس اور پچس اور ریڈ ڈوٹ فائنڈر کے ساتھ آتا ہے 40,000 کا آپ کو پڑھتا ہے آگے چلیں تو ڈاپسونین آٹھ ہنچ میں 50,000 کا آپ کو پڑھتا ہے کر سکتے ہیں اسی کے بعد ٹین انچ میں بھی آپ کو میکس ویژن کا ملتا ہے اگر آپ کو بہت زبردست دیپس کا ہی دیکھنا ہے تو یہ بیسٹ ٹیلسکوپ ہے بجٹ میں 70,000 کا آگے چلیں تو نیکسٹ آر 5 سلٹی اگر آپ کو گو ٹو ٹیلسکوپ چاہیے تو 92,000 کا آپ کو ملتا ہے دو آئی پیس اور ایک بار لوگ کے ساتھ اس میں آپ کو بیٹری لگانی پڑے گی اور آپ اسے ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کر کے ان بیلٹ ڈیٹا بیس ہے کریب 40,000 اوبجیکس کا اور فوکل لیند اچھا ہے ایک اچھا پورٹیبل سیٹ اپ ہے 5 انچ کا نیکسٹ آر 92,000 کا ملتا ہے آگے چلیں تو 5 انچ کا ہی آپ کو لانگ فوکل لیند 1200 امم میں اگر آپ کو چاہیے پلانیٹری ٹیلسکوپ ایک بہت ہی شاندار بڑا سٹیل ٹرائپوڈ پہ تو یہ قریب 78,000 کا آپ کو ملتا ہے ایک سلو سائنٹیفیک کا ایزرڈ ماؤنٹ پہ اور سلو موشن کیبلز کے ساتھ دو انچ کے آئی پیس بھی ایکسپٹ کرتا ہے اس میں دو آئی پیس آلیڈی ہیں پلوسل اور 3 ایکس پارلو بھی ہے آگے چلیں تو ٹرپلٹ میں اگر آپ کو چاہیے ہو آسٹو فوٹوگرافی کے لیے تو ایزرڈیو آپ کو ملتی ہے 69,500 کا لیکن آپ اس کو ایکسپلور سائنٹیفیک کے ماؤنٹ پہ لگا سکتے ہیں میکس ایکسپلور سائنٹیفیک ایکیو فائیو ماؤنٹ پہ تو ایک پورا سیٹ اپ آپ کو ایک لاکھ 32,900 کا پڑتا ہے یہ ایک ٹرپلٹ ٹیلسکوپ ہے دیپ سکائی کے لیے اور آسٹو فوٹوگرافی کی جم آپ پیس ہے بہت ہی پورٹیبل سیٹ اپ ہے اور شارپ ایمیج دے گا کرومیٹک ایبریشنز بھی کنٹرول کرے گا ڈول فوکس ہے اس میں اور بہت ہی اچھا پیس ہے آگے چلیں تو سکائی ووچر کا بڑا ہنڈرڈ ایم ایم ایک ہزار نو سو فوکل لیندھ میں ایری ریفریکٹر اپوکرومیٹک ریفریکٹر آپ کو ملتا ہے ایک لاکھ تس ہزار کی ٹیوب ایرمونیوم باکس آتا ہے جیپنیز سکاٹ بی کے سیون گلاس یا اور ایف پی ایل ایف ایف ایل گلاس کے ساتھ دو انچ گریف فوکس ہے 1.25 بیوچ ایڈیپٹر دو ایپیس کے ساتھ آتا ہے ایٹ بائی فیفٹی اس کا ایرک ٹیمیج فائنڈ اس کو پہ وکشن سٹائل ڈاوٹ ایل اسی سیم سیٹ اپ کو آپ کیسن کے ایم ڈی ماؤنٹ میں لگا سکتے ہیں جو سات اٹھ کلو تک بزن لے لیتا رہا ہے تو ڈو ایکس پہ ٹریک موٹر کی کوئی آپ نے ڈھون دا اس کو ٹریک کر سکتے ریموٹ سے ایکو ٹرور ماؤنٹ آگے چلیں تو یہ کچھ نئے موڈلز قریب ایک دو تین چار پانچ پانچ نئے موڈلز آنے والے ہیں آپ اس پہ انتظار کر سکتے ہیں پرائیسز ابھی میں ایک دم نہیں بتا پاؤں گا لیکن یہ آنے والے ہیں تھوڑی ڈیٹیل میں دیکھ لیں تو سیونٹی 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 آ رہا ہے جو تین سے چار دن یا ایک ہفتے میں آ جائے گا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اسی ایم 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 اور آپ کو اگر پورٹی میں چاہیے اور زیادہ فوکل لنج چاہیے تو سیونٹی 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 ایم ایم اس کے علاوہ گو ٹو ماؤنٹ آپ کو نائنٹی ایم مقصو ٹاپ کا ملے گا سیونٹی سیونٹی پریسر کا جو قریب دو لگ ستر آزار سلسٹل آبجیکس ڈھونڈ سکتا ہے اگر آپ کا سکائی ایسا ہے اور ستان پہ جو آبجیکس آبجیکس آبیلیبل ہیں تو یہ نائنٹی بارہ سو پچاس پوکل لد پہ یہ بھی آنے والا ہے ہائر موڈل سلسٹل کے ابھی آنی رہے کمپنی کے بس موڈل نہیں ہے کمپنی نے پرائس بھی بڑھائی ہیں جنوری سے تو نیکس سیسلٹی آنے والا اس ٹیلسکوپ آپ کو ملتے کہا ہیں ہماری ویبسائٹ پہ ملتے ہیں یہ ہمارے نمبر ہیں پیمنٹ آپشنز گوگل پہ فون پہ وغیرہ ہیں ہماری ویبسائٹ انڈیابان آکٹو شاپ ڈاٹ